اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسری جماعت کے بچوں اسلام علیکم اپنی اردو کی کتاب صفحہ نمبر بحسر پہ کھولیے سیکسٹی ٹو پیج نمبر بچوں پیج نمبر سیکسٹی ٹو پہ ہمیں پڑھنا ہے یہاں سے آج تھوئیسے بچوں نظر زون یہ اشعار لے کر پامپور کے صوفی بزرگ خوا جب مسعود رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتی تھی انہوں نے زون کو حبہ خاتون نام دیا اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئیں ایک دن اس وقت کے حکمران یوسف شاہ چک پامپور کے علاقے کی سیر کرنے کو نکلے انہوں نے حبہ خاتون کی میٹھی آواز سنی اور اس پر فریفتہ ہوا بعد میں یوسف شاہ چک نے حبہ خاتون کے ساتھ نکاح کیا اور وہ کشمیر کی ملکہ بنی حبہ خاتون کے درد بارے اشعار آج بھی کشمیریوں کی زبان پر ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ حبہ خاتون پانچ ریٹھن میں مسجد حبہ خاتون کے قریب دھفن ہیں ایلکی زندگی بچو راس پوروکی ایرسی حبہ خاتون کے ساتھ ایم سوز اصلی ناو پانون زون تا پانچ ریٹھن میں مسجد حبہ خاتون کے ساتھ ایس ملوی سبس نیش کوران شریح پر نکھاتر تا تایمی علاو پار پات ایمکی پارسی کتاب دی پار ایمکی تا 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 توجد حید لیکن ایک دقائصت ایک دکود مجھولتا دو را بیروف كلما تنسل37 ambadaotte امثر اللہ لکث بعد او تو قلق ہ Language او آشک و دعوان و دعوان آشود واللح 눈 قادم و ومعامل بنات ابا دل او چند بنات ابا دل اتهت ابا دل افعل ملیکا رانی دفن ہوا خاتون خارج ہم درد بار شہر اندرود نہد یا از شکن زبان خاتون خلال ہیں خارج من خلال ڈفن دفن خیال روان کرنے کا خاتون ڈا پندرین ایسا مسجد ڈا حب خاتون تا روان کہ تحت قریب آفن دفن خیال چیوان کرنے کی اس پاندریٹنش مسجد چیہتنا چو مسجد حبا خاتون تیتی تک نزدیک چیہ حبا خاتون دفن کرنا آمز طبیبی نظر زون یہ اشعار لے کر پانپور کے سوفی بزرگ خواجہ مسعود رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتی تھی انہوں نے زون کو حبا خاتون نام دیا اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئی ایک دن اس وقت کے حکمران یوسف شاہ چک پانپور کے علاقے کی سیر کرنے کو نکلے انہوں نے حبا خاتون کی میٹھی آواز سنی اور وہ اس پر فریفتہ ہوا بعد میں یوسف شاہ چک نے حبا خاتون کے ساتھ نکاح کیا اور وہ کشمیر کی ملکہ بنی حبا خاتون کے درد برے اشعار آج بھی کشمیریوں کی زبان پر ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ حبا خاتون پاندریٹھن میں مرزد حبا خاتون کی قریب دفن ہے شکریہ بجو